مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا سرکار کی آمد مرحبا مرشد کی آمد مرحبا شہرہ نورانی مرحبا ظلف مستانی مرحبا مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا مرحبا یا مرحبا یا مرحبا یا مرحبا مرحبا یا مرحبا کت بات کرنے کے لئے اب اس کی ایک اجازت اوپر سے ہے ایک اجازت نیچے سے ہے انہوں نے اجازت ہم پر دے دی وہ شیطان تو نیچے ہے یہاں بھی انہوں نے اپنے معافت چھوڑے ہو ہاتھ تم یہاں ساری جاتے بالت کرتے رہو شیطان کو کوئی پرواہ نہیں ہے وہ کہتا ہے تھکا رہا تیرے دل تو میرے ہاتھ میں جب جیچوں گے مور دولو اور تم ایک دن شکایت میں بڑھاتا ہے جد گزار تھا مجھے کیا ہو گیا اب میں فرض نماز نہیں پڑھ سکتا وہ شیطان نے مور دیا جب کوئی شخص اسم اللہ کو گل میں بسانے کی کوئش کرتا ہے شیطان سوچتا ہے اگر یہ اللہ اسے اندر چلا گیا اس کا گل منور ہو گیا یہ تو ساری عمر کے لیے میرے آتھوں سے گیا باہر جنگل میں چلے گئے جب باقی بات کرتے تو وہ شیطان کونے پر کھڑا دیکھتا رہے لیکن جب وہ اللہ کی ضرورنے جاتے تو قریب آگا ان کو صداتا صحابہ بصررت ہیں ایک دن ڈنڈا لے کے اس کے پیسے باقے آج اس کو ماروں گا آواز آئی آئے باہر جزی یہ ڈنڈوں سے نہیں مرتا یہ اللہ کے نور سے زیادہ تو اتنا ذکر کر اتنا ذکر کر کہ نور علی النور ہو جائے اور جب باقی بستامی رحمت اللہ نور علی النور ہو گئے تو شہر بستام سے جادیوگاری چلے گئے اب ہمارا عمل یہاں اثر نہیں کرتا اور اللہ اللہ کرنے میں اور بھی کئی قیادے ہو جاتے ہیں بعض کے دلوں پر اللہ درد ہو جاتا ہے قرآن مجید فرماتا ہے کچھ لوگ جن کو دلوں پر ایمان لکھ دیا وہ لفظ اللہ ایمانی کچھ لوگ اللہ علیہ کرتے رہتے ہیں ان پر حضور پاک کے روزہ مبارک درج ہو جاتا ہے پھر وہ کہیں بھی ہے مدینے میں اور کچھ لوگ اللہ علیہ کرتے ہیں ان کے دل پر کھانا کعبہ بس جاتا ہے اے دفعہ مجیدت علف صحیح رحمت اللہ نے دیکھا کہ باطری مخلوق جن فرشتے ان کو سجدہ کرے ہیں بڑے کبرائے استرائی تو نہیں ہو گیا سجدہ تو انسان کو جائز ہی نہیں ہے یہ مجھے کو سجدہ کرے ہیں آواز آئی کبراؤ نہیں یہ تمہیں سجدہ نہیں کرے وہ جو تمہارے اندر کھانا کعبہ بس گیا اس کو سجدہ کرے ہیں جب رابعہ بسری رحمت اللہ کے وہ دل میں کھانا کعبہ بسا نوری اربعہ سے بسا اس کعبے کو حکم ہوا کہ جوہا تیری بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے گارے مٹی سے کی اس کی بنیاد میں نے نور سے رکھی کیا اس کا تواف کر اور وہ کعبہ اس کا تواف کرنا شکل گیا اور اسی بات کے پر منصور شاہ منصور کو پھانسی ہوئی وہ کہتے تھے تو اس کعبے میں کیوں جاتا ہے وہ تیرے اندر کعبہ اس کو کعبہ منا بہتر ہے کہ وہ کعبہ اس کا تواف کرے اور شیطان کو پتا ہے کہ ذکر اللہ سے اللہ اللہ سے آدمی ان مراتب تک پہنچ سکتا ہے پھر وہ ان کو روکڑی بھی کوئش کرتا ہے پھر اس کے پاس شیطانی دن نات ہے بما اسلا حکم دیتا ہے جاؤ اس کو تباہ کرو ترباہ کرو کچھ بھی کرو یہ لفظ اللہ اس کے اندر نہ جائے اس کو ذہنی بات میں لگا دو لیکن نواثر میں لگا دو روزوں میں لگا دو لیکن دل کی توقی دے کے جائے اب تمہارے پاس تو ایک دن بھی نہیں ہے جو ان کا مقابلہ کرو وہ آئیں گے تو میں ستائیں گے بعض ہی آئیں بیمار کریں گے بعض ہی آئیں پاگل بھی کر کے جا سکتے ہیں لوگ ڈرتے ہیں کہ اللہ اسے پاگل ہو جاتے ہیں لیکن جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک رحمانی فوج دیتا ہے وہ شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور وہ رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑی اور وہ رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساہ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جا گئے پھر بندہ نہیں رہے بندہ نوال بان گئے پھر وہ غریب نہیں رہے غریب نوال بان گئے میرا شاہی تیرا باہی تیرا باہی اور جن سے ہم نے دھیمت بائی پھر وہ شاہی پھر وہ شاہی پھر وہ شاہی